جو نیکسٹ انہراکی ہوتا ہے انہیں دیویجن وہ ہے ایڈیشنل سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری عام طور پہ گریڈ ٹوئنٹی ون کا آفیسر ہوتا ہے لیکن فیڈرل سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کی جو پوزیشن ہے وہ کوئی اس میں ذمہ داریاں جو ہیں وہ کوئی اتنی مختلف نہیں ہیں کسی ڈیویجن کا انچارج جو ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گریڈ ٹوئنٹی ٹو کا ہی فیڈرل سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری کو بھی کی ڈیویجن کا انچارج بنا دیا جاتا ہے اور وہ بھی سیول 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 ہوتا ہے وہ بھی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے وہ بھی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے وہ بھی ایڈیشنل سیکریٹری ہے وہ بھی دیویجن کا انچارج ہو سکتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی مور اور لیس جو ہوتی ہیں وہ سیکریٹری کے برابر ہوتی ہیں اگر ایڈیشنل سیکریٹری کسی دیویجن کا انچارج ہے تو ہے وہ بھی دریک پر کنیزون رہوانی خوانی رہوانی کرکنی طویب میں اگر بھی کو decadesل consultant کا انچارج ہو سکتا ہے تو وہ بھیwwww جسے ہوتیوں کے thereیکنس و ایڈیشنل سکریٹری�를 کو دوں کچھ دیویجن combination جواناً ، جواناً ، وہ دوسرے میں اختیارات مختلف ہیں ، جواناً، باستیارات سکریتاً ڈیوزنی اشتراکرائی سکریتاً، باستیارات سکریتاً ڈیوزنی باستیارات